اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جب موت کا وقت آئے گا تو وہ کسی طرح ٹل نہیں سکتا اور ہر جاندار کو موت کا مزا چکنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم موت کو بہت یاد کیا کرو وہ دنیا کے مزوں کو مٹا دینے والی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق موت کا آنا ایسا سچا ہے کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا عجیب نقشہ ہے کہ دلوں کو ہلا ڈالتا ہے دن رات کو دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ہی جگہ ہے اور ایک ہی شہر ہے کہیں گلاب کے پھول کہیں کاتے پھول کہیں شادی کا ولی کہیں میت کے پھول کوئی بڑے شوق میں نئی شادی کی دلہن کو کار میں لے جاتے ہوئے خوشیاں منا رہا ہوتا ہے اتفاق سے بازار کے بیچ میں میت کی بارات اور شادی کی بارات کمیل ہو گیا اللہ ایک طرف خوشی کی بہار اور ایک طرف غم کا بہار ایک طرف خانہ آبادی ایک طرف بربادی ایک طرف دلہن کی بار اور کار اور دوسری طرف جناسے کی چار بائی کوئی اپنے بیٹے کی خوشی میں اکی کے کے بکری لے جاتا ہے کوئی اپنے خوبصورت چاند سے بیٹے کا جنازہ لیے جاتا ہے اکی کے والا بکریوں کا کوشت رشیداروں اور یار دوستوں کو کھلائے گا اور دوسرا اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو قبر کی جانب خاک پر لٹا گا اس کے چاند سے بدن کے گوشت کو قبر کے کیلوں کو کھلائے گا کوئی اپنے داماد کے لیے توشالہ خرید کر لاتا ہے کوئی اپنے بہنوئے کے لیے کفن کا کپڑا خرید کر لاتا ہے کسی کو چوکی پر بٹھا کر اس کے بدن پر شادی کا اپٹن ملا جاتا ہے کسی کو ایک ٹوٹے سے تخت پر لٹا کر پسلیوں کا لیپ اتارا جاتا ہے کسی کی آرام گاہ میں کم خواب کے پردے جوڑ کر پردہ کیا جاتا ہے کسی کی لاش پر تفن کرنے کے لیے قبر کے چاروں طرف پردہ کیا جاتا ہے اور آخری گھر سب سے جدہ رہنے کا بنا دیا جاتا ہے کوئی مخملی بچھونے پر پڑا سوتا ہے کوئی قبر کی خاک میں پڑا روتا ہے کسی کی ایک آواز پر سیکڑ و جواب ملتے ہیں کسی کی سیکڑ و آواز پر بھی جواب نہیں ملتا کہیں گھدے گھوڑے اور اونٹ دریا میں نہلائے جاتے ہیں وہیں شافع محشر باغم بری اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ایک پون پانی سے ترسائے جاتے ہیں کسی کے بچے کو گرمی میں زہر مورا اور ارق بید مشک رگڑ کر پلایا جاتا ہے اور معصوم علی اسخل شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے شیرخوار بچے کی پیاس میں ایک بون پانی کے عبض حلق پر تیر مار دیا جاتا ہے کسی کے لیے سونے چاندی کے برطنوں میں پینے کا پانی لائے جاتا ہے مگر حضرت عباس علمدار اولاد رسول کے لیے سقہ بن کر پانی لینے جاتے ہیں تو مشک میں تیر مار دیا جاتا ہے کسی کے لیے روح کا گدہ بنایا جاتا ہے تو اسے آرام کی نیند آئے مگر کربلا کے شہیدوں کی لاشوں پر گھڑے دوڑا کر ان کے بدن کو گچل دیا جاتا ہے کسی کے محلوں میں سیکڑوں کافوری مومبتیاں گیس اور بجلیا روشن ہیں مگر بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی مزار مبارک پر چراغ چلانے والا درستانی اللہ علیہہ کی